بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم دوستو بمبار تیاروں کی تاریخ ایک صدی سے بھی پرانی ہے جنگ ازیم اول اور جنگ ازیم دوم میں ان تیاروں کا استعمال بڑے پیمانے پر کیا گیا پہلی جنگ ازیم کے تیارے سائز میں چھوٹے پیڈ اور رینج میں کم جبکہ جنگ ازیم دوم کے تیارے سائز میں قدرے بڑے پیڈ اور رینج میں زیادہ اور کافی زیادہ پیل اور لے جانے کی صلاحیت رکھتے تھے جنگ ازیم کا حتمہ بھی بمبار تیاروں سے ہوا جب امریکہ نے جب خان پر دو ایٹم بام برسائے جس کے نتیجے میں دوسری جنگ ازیم اپنے انجام کو پہنچی یہ سانہ تاریخ انسانی کا سیاہ ترین باپ تھا جس میں لاکھوں لوگ لمحہ بار میں لکمہ اجل بان گئے جنگ ازیم اول اور جنگ ازیم دوم کے بعد کولڈ وار کا زمانہ آیا یہ قدرے جدیر ٹکنالجی کا دور تھا جسے تیاروں کا سنہری دور کہا جائے تو بے جانا ہوگا اسی زمانے میں یو ٹو ڈراغن لیڈی بی فیفٹی ٹو سٹریٹو فورٹریس ایس سار سیونٹی ون بلیک برڈ بی ون لانٹسر اور ایف ون سیونٹین جیسے شہرہ پاک تیاروں نے جنم لیا ان تیاروں کے بعد ایک ایسا تیارہ مندرے آم پر آیا جو آج بھی دنیا کا نمبر ون بمبار تیارہ ہے اس تیارے کو دنیا بی ٹو سپیرٹ بمبر کے نام سے جانتی ہیں بی ٹو سپیرٹ بمبر دنیا کا مہنگا ترین تیارہ ہے جس کی مالیے دو بیلین امریکی ڈالرز ہے اس کی فلائٹ کاسٹ بھی دنیا کی مہنگی ترین فلائٹ کاسٹ ہے جو تقریباً ڈیڑھ لاکھ امریکی ڈالر بنتی ہے یہ امریکی ساستہ تیارہ سی کی دہائی میں تیار کیا گیا اس پروجیکٹ کو انتہائی حفظہ تریکے سے مکمل کیا گیا اس سے پہلی مرتبہ جنوری 1997 میں مندر آم پر لیا گیا اپنی پیدائی سے لے کر آئی تاکہ یہ دنیا کا نمبر ون بار تیارہ ہے اس تیارے کو ایک لمبے عرصے تک سروس میں رکھنے کے لیے تیار کیا گیا ماہرین کے مطابق یہ تیارہ دوزار بنتیس تاک امریکی ائر فوس کے زیر استعمال رہے گا اپتدام امریکہ نے یہ تیارے بڑی تعداد میں بنانے کا پروگرام بنایا پھر سوویٹ یونین کے شکست کھانے کے بعد اس کی پروڈکشن محدود کر دی گئی کیونکہ یہ تیارے سوویٹ یونین میں ڈیپ پینٹریشن مشنز کے لیے بنائے گئے تھے اس وقت امریکہ کے پاس 20 بی ٹو سپیرٹ بمبر موجود تھے ان کی کل تعداد 21 تھی مگر ایک تیارہ امریکہ میں ہی حادثے کا اشکار ہوا یہ تیارہ ٹیک آف کے دوران رنوے پر گر کر تباہ ہوا بی ٹو کو اپنے پورے کیریئر میں کوئی دوسرا حاصل پیش نہیں آیا اور نہ ہی اس کی تاریخ میں کسی ریڈار نے ڈیٹیکٹ کیا ہے اس کی میکسیمم سپیڈ 110 کلومیٹر سی گھنٹا ہے اور اس کی کروز سپیڈ 900 کلومیٹر سی گھنٹا ہے یہ 20 تان سے زائد پیلوڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ تیارہ ایک ملٹی رول بمبر ہے جو اور وائٹی اور ایٹمی دونوں اقسام کے بم لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ تیارہ جیڈ ایم جنہیں سمارٹ بم کہا جاتا ہے کوئی استعمال کرتا ہے یہ بم جی پی آ سسٹم کے حمل ہوتے ہیں جنہیں سیٹلائٹ سے کنٹرول کیا جاتا ہے یہ سمارٹ بم اپنے ٹارگٹ کو ایکریسی کے ساتھ نشانہ بناتے ہیں بی ٹو سپیڈٹ بمبر تقریباً پچاس ہزار فوٹ کی بلندی سے اپنے مشنز کو سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کی انچائی 17 فوٹ ونگ سپین 112 فوٹ اور لمبائی 69 فوٹ ہے اس میں چار انجن لگائے گئے ہیں ہر انجن 77 کلو نیوٹن کی طاقت سرام کرتا ہے اس تیارے کی رینج تقریباً 11000 کلومیٹر ہے اس تیارے میں ریفیولنگ کی سہولت بھی موجود ہے جس کے باعث اس کی رینج بار کر 19000 کلومیٹر تاک جا پوائنٹی ہے اس تیارے کو لمبے مشنز کے لیے تیار کیا گیا جس کے باعث یہ ریفیولنگ کرتے ہوئے مسلسل کئی کئی گھنٹے تاک پرواز کرتا ہے بی ٹو میں پائلٹس کے سونے کے لیے ایک کیبن بھی رکھا گیا ہے اس کے علاوہ واش روم اور کھانا گرم کرنے کے علاق بھی موجود ہیں بی ٹو دنیا کی جدید تری انسٹیل ٹکنالوجی کا حامل کیا رہا ہے دوستو اب تک کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ